نمازِ تراویز سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں کیا مطلب سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے اب ذرا تفصیل سنیے ہمارے دین میں پانچ نمازیں شب و روز میں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر یعنی دو رکتیں فجر کے وقت چار زہر کے وقت چار اثر کے وقت تین مغرب کے وقت چار عشاء کے وقت یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اتنی عبادت اس نے کرنی ہے خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا تقاضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھے نمازیں فرض کی گئی تھیں یعنی عام مسلمانوں پر پانچ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھے اس کو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے حکم السلاة لدلو کی شم سے الہ گسک اللہ علیہ و قرآن الفجر اس کے بعد کہا ہے کہ پیغمبر آپ کو ایک چھٹی نماز تحجد کا احتمام بھی کرنا ہے اور یہ آپ کے لئے ایک زائد نماز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتمام کے ساتھ پانچ کے ساتھ یہ چھٹی نماز بھی روزانہ پڑھتے تھے یعنی آپ پر تحجد کی نماز بھی فرض کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے شوق میں مسلمانوں نے بھی تحجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورہ مضمل میں ہے یعنی صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پڑھنے لگ گئے ہیں تحجد کی نماز تو تحجد کی نماز نفل نماز تھی عام مسلمانوں کے لئے نفل نماز کوئی بھی پڑھ سکتا ہے رسول اللہ پر فرض تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ پڑھنے لگ گئے ہیں رمضان کے مہینے میں لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا تھا کہ وہ اٹھیں اٹھ کے تحجد پڑھیں تو بعض لوگوں نے جو مثل مزدوری ساری رات سارا دن کی ہے اور کوئی مصروفیات ہیں تو انہوں نے حضور سے یہ عرص کی کہ کیا اللہ ہمیں اتنی ریائت دے سکتا ہے کہ ہم تحجد کی نماز تحجد کی نماز پھر سن لیجئے تحجد کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں تو آپ نے فرمایا پڑھ سکتے ہو تو یہ جو آپ روزانہ وطر پڑھتے ہیں یہ تحجد کی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد پڑھنے کی لوگوں کو اجازت دی جو صبح نہیں اٹھ سکتے تھے یعنی تحجد کے وقت اٹھنا جن کے لیے مشکل تھا ان کو اس کی اجازت دی یہ نماز رسول اللہ کی نماز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تین پانچ سات نو گیارہ اس طرح پڑھتے تھے یعنی کم سے کم تین رکتیں اور گیارہ تک پڑھتے تھے لوگوں نے یہ پوچھا ہے غالباً کسی موقع پر کہ ہم لوگوں کو آپ کو تو پورا قرآن یاد تھا کہ ہمیں تو قرآن مجید یاد نہیں ہے اس طرح سے تو ہم رکتیں بڑھا سکتے ہیں تو آپ نے اس کی بھی اجازت دے دی چنانچہ تحجد کی نماز تین سے لے کر امام مالک کے زمانے میں انچاس رکت تک پڑھی جاتی تھی ہمیشہ تاک پڑھی جائے گی یعنی تین پڑھی جائیں گی پانچ پڑھی جائیں گی سات پڑھی جائیں گی چار چھے نہیں پڑھی جا سکتی تو یہ تحجد کی نماز ہے عام دنوں میں آپ وطر کہہ کے اس کو پڑھتے ہیں عربی میں وطر کہتے ہیں تاک کرنے کو یعنی جو آڈ نمبر ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے عربی میں اگر یہ کہنا ہو کہ آپ کسی چیز کو تاک کر لیں اس کے نمبر آڈ کر لیں تو کہا جاتا ہے اوتر اس سے لفظ وطر بنا ہے تو یہ وطر جو آپ پڑھتے ہیں عام دنوں میں یہ تحجد کی نماز ہے حضور کی اجازت سے پڑھی گئی یہی نماز ہے جس کو آپ عشاء کے بعد پڑھ کے تراوی کہتے ہیں اس کو تراوی کا نام کیسے پڑھا لوگوں نے جب زیادہ رکتیں پڑھنی شروع کی شوق میں تو وہ آرام کرنے کے لیے ہر چار رکت کے بعد بیٹھ جاتے تھے عربی میں اس بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں اس کی جمع ہے تراوی یہ نام بھی ایسے پڑھا تو یہ اصل میں تحجد کی نماز ہے یہ ایک نفل نماز ہے آپ پڑھیں اللہ بہت عجر دے گا نہ پڑھیں تو آپ کے روزے کو کچھ نہیں ہوگا وہ پرواز کرنے میں کہیں تھک کر نہیں بیٹھ جائے گا